نوزکار آپ کے ساتھ ہوں مراجیب شرمہ یو پی میں سیاست کا ایک دنگل جاری ہے جو کی ہاتھرز سے شروع ہوا ہے فیلحال راہول اور پریانکہ ہاتھرز جانے کی پرشاسن کی اور سے اجازت ملنے کے بعد نکل چکے ہیں حالانکہ کانگریس کے اس پتنی منڈل میں راہول پریانکہ کے علاوہ صرف تین اور لوگ ہیں دو تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر ہم دکھا رہے ہیں ایک تب جب جی انڈی پر کانگریس کے تمام کارکرتہ انہیں راہول پریانکہ کے ساتھ ہاتھرز جانے کی کوشش کی اجازت پانچ لوگوں کو ملی تھی یہ لیکن یہ تمام بڑی سنکھیا میں کارکرتہ بھی انہی کے ساتھ ہاتھرز جانا چاہتے تھے لہٰذا پرشاسن کی طرف سے انہیں روکا گیا اس پر جب بوال بڑھا تو پولیس کو لٹھی چارج کرنا پڑا دوسری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں راہول اس وقت اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں راہول پریانکہ اس گاڑی میں جا رہے ہیں ہاتھرز اس پیڑت پریوار سے ملنے اس کے ساتھ سمویدنائیں بانٹنے کے لیے اس پریوار سے ملنے کے لیے اب تک راہول پریانکہ کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی لیکن اب پانچ لوگوں کو جانے کی اجازت ملی ہے تو یہ تصویریں آپ اسی راستے کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر راہول پریانکہ اس وقت چل رہے ہیں گریٹر نویڈا نویڈا ایکسپریس ہائیوے سے ہوتے ہوئے یمنا ایکسپریس ہائیوے کے ذریعے ہاتھرز کی طرف نکلے ہوئے ہیں راہول اور پریانکہ تصویریں آپ کے ٹی وی سپرین پر اس وقت دیلی نوڈا ڈائریکٹ ڈی این ڈی پر لگے کانگریس کارے کرتاؤں کے بھاری جماوڑے کو روکنے کے لیے وہاں اتنی ماترہ میں پولیس بل تینات تھا جتنے لوگوں کو اجازت دی گئی تھی اتنے لوگوں کے علاوہ باقی کسی کو جب نہیں آگے بڑھنے دیا گیا تو کانگریس کارے کرتاؤں کی طرف سے وہاں پر پردرشن شروع ہوا اس کے بعد لاتھی چارج کیا گیا اور دوسری تصویریں راہول پریانکہ ہاتھرز کے راستے میں ہیں امید جتائی جا رہی ہے شام سات بجے تک ہاتھرز وہ پہنچ جائیں گے اس پریوار سے ملیں گے سمیدنا ظاہر کریں گے اس پریوار کے ساتھ اور جاننے کی کوشش کریں گے اس پریوار کی آب بیٹی کو یہ سب کچھ ہمدردی ہے یا پھر راجنیتی مددوں کو لپکنے کی کوشش ہے یا واقعی کہیں گہرے جڑاؤں محسوس کیا جا رہا ہے یہ تصویروں کو دیکھ کر درشکوں کو تیہ کرنا ہوگا لیکن ہم یہ دونوں ہی تصویریں اپنے تمام درشکوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اتر پردیش پولیس پر بھروسہ نہیں پیڑت کی بہن نے ایسا کہا ہے مار پیٹ کی گئی یہ بھی پیڑتا کی بہن کا کہنا ہے اور سب سے بڑا سوال رات اندھیرے میں اس پیڑتا کا امتنیم سنسکار اتر پردیش پولیس کی طرف سے کرا دیا گیا اس کو لے کر بھی تمام سوال اتر پردیش پولیس پر اٹھے ہاتھ رس پرشاسن پر اٹھے ڈی ایم پرمیر کمار کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا جس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیئے کہ آدھا میڈیا جا چکا ہے آدھے میڈیا والے جلد ہی چلے جائیں گے تب آپ رہیں گے اور ہم رہیں گے تو ایسے میں وشوہ سنیتہ بنائے رکھنی ہوگی کس وشوہ سنیتہ کی وہ بات کر رہے تھے کس لیے بات کر رہے تھے اور ان سارے جو بھی پرستیتیاں پیدا ہوئیں اس میں بیٹھے بٹھائے اتر پردیش شاسن اور پرشاسن نے وپکش کو موقع دیا اور اس کے بعد سے اب تقریباً اتر پردیش سرکار بیک فوٹ پر ہی نظر آ رہی ہے کانگریس اس میں کہیں زیادہ اگریسیو ہے اور لہٰذا اس وقت جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس مہاستیف پریانکا اور ساتھ میں راہل ہاتھرس کے راستے پر اس وقت نکلے ہونے ہیں اور یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ اتر پردیش میں ہاتھرس کے مدے کو لے کر کس قدر وپکش ایک جھٹ ہے اور ہملاور ہے اتر پردیش سرکار پر تمام راجنیتک اس وقت بین بازی بھی ہو رہی ہے پولٹیکل ری ایکشن بھی آ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں کہ تمام راجنیتہ کیا کہہ رہے ہیں اس مدے کے اوپر ہاتھرس بیٹی کا پریوار سے ملنے سے کیا دیکھت ہے ان لوگ کو ان کا در سننے کیلئے ان لوگ نے کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کیا پاپ کر رہی ہے کانگریس پارٹی کیا رہل گاندھی جی یا پریانکا گاندھی جی نے کوئی اپراد کیا ہے کیا کانگریس کے نیتریتوں اور نیتاؤں نے کوئی اپراد کیا ہے کیا بلاتکاریوں کو سجا دینا پاپ ہے کیا انہچاریوں کو جیل بھیج کر کڑی سے کڑی سجا کی مانگ کرنا پاپ ہے اگر یہ راج نیتک پڑٹن تھا بھاجپا کے لوگ جو راجستان میں اندولن کرتے ہیں بھاجپا کے لوگ جو مہراج میں اندولن کرتے ہیں جو جھارکھنڈ میں اندولن کرتے ہیں جو پنجاب میں کرتے ہیں سب راج نیتک پڑٹن ہے وہاں تو آپ بیرود کے لیے راج نیتFire bursts یہ راج نیتک پڑٹن ہے تو آپ بھی کر لو آپ جا کے آنے سو پہنچ bilmiyorum ہمارا نیت راہول جی بریان کاجی سارے راستے پہ ہے انہی کی نتیتے میں ہم لوگ جانے کا پورجور کوشش کر رہے ہیں چاروں طرف گھیرہ بند کر کے رکھ رہے ہیں یہ آدیتنات کی سرکار ڈرتے ہیں راہل جی کو ریانکا جی کو کانگریس پارٹی کو اس لیے ہمیں جانے میں رکاوات پایدہ کرتے ہیں دیکھیں نرمتر پریات رہے گا کوئی روک نہیں سکتا اور راہل جی نے سویم کہا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہم کو پیڑت پروار سے ملنے سے کوئی روک سکے ریڈیا نیوز پر پیڑت کے بھائی نے ہاتھرس پولیس پرشاست پر کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں پیڑت کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس کی بہن کا شو تک نہیں دیکھنے دیا ہے میں اپنے کیمرا پسنوں کو کہوں گا کہ وہ اس پیڑت کے پریوار کے گھر کا درشت دکھائیں کیونکہ لگاتار پیڑت کے پریوار جن میڈیا سے بات کرنا چاہ رہے تھے لگاتار پیڑت کے پریوار کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر دواب بنایا جا رہا ہے پچھلے دو دنوں سے پیڑت کے پریوار کو نظر بند کر کے رکھنے کی بات بھی کہی گئی ہے جو جوائنٹ ایس ڈی ایم ہیں ان سے جب ہم نے بات کری تو انہوں نے ان سبھی باتوں کو نرادھار بتایا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی موبائل فون ہم نے جبت نہیں کیا تھا کسی بھی طریقے سے پولیس کا کوئی دواب پیڑت کے پریوار جن کے اوپر نہیں تھا اور ہر چھوٹ دی گئی تھی جو اس پریوار کو دی جا سکے لیکن ابھی جب دو دنوں کے بعد جو ایس ایٹی کی جات چل رہی تھی وہ ایس ایٹی کی جات جب ختم ہوئی ہے تب جا کر میڈیا کو آج اللاؤ کیا گیا ہے ان کے پریوار جنوں کے پاس ہم نے ماں سے بات کرنی کوشش کری لیکن ماں بہت دکھی ہیں اور ماں ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں اوبر پائی ہیں جس صدمے کو انہوں نے کچھ دن پہلے ورداشت کیا اور اپنی بیٹی کو کھویا اور یہی درد بیا کرتی ہیں وہ تصویریں جو ہم نے اب پریوار جنوں کی دیکھی ہیں سبھی پریوار جن بہت دکھی ہیں ہم بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے پیڈرتہ کے بھائی کے ساتھ جو میرے ساتھ لگاتار موجود ہیں اور ان سے جاننی کوش کریں گے کیا کچھ ہوا پچھلے دو دنوں میں ایس ایٹی کے جاچ میں کیا کچھ سامنے نکلا اور ایسی کونسی پورا پریشر تھا جو ان کے اوپر کریٹ کیا گیا تھا کیا سچا ہی ہے آخر وہ بتانا چاہتے ہیں بات کریں گے ہم ان سے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اپنے کیمرے بیٹی کو ایک بار اور کہوں کہ گھر کا درشی دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار جن بیٹے ہوئے ہیں دکھی ہیں اور دکھی مند سے وہ میڈیا سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سب سے بڑی بات کی پورا دیش کا میڈیا آج اس پریوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بھلے ہی کسی بھی طریقے کا پولٹیکل پریشور ہو کل جب بات سامنے نکل کے آئی تھی کہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آجت ترنات نے پریوار جن سے بات کری اور سمیدنا زائد کری کہ جو بھی کچھ اس گھٹنا میں ہوا ہے اس کو لے کر وہ دکھی ہیں اور اسی کو لے کر پانچ آفیسرز کو کل سسپینڈ بھی کیا گیا تھا اور اس کے بعد نئے تبادلے کیے گئے تھے پیٹا کے بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہم جانی کوش کریں گے ان سے کی پچھلے دو دنوں میں ایسا کیا ہوا آپ بتائیے دو دن تک میڈیا کو آپ لوگوں سے بات کرنے کی انہمتی نہیں دی گئی ایسا کیا کچھ ہوا پوری گھٹنا بتائیے آپ ہمیں کہ اب جب کوئی میڈیا کا علاو کر دیا گیا ہے آپ کیا کچھ بتانا جاتے ہیں میڈیا کو علاو کر دیا وہ اچھی بات ہے پر کل تو بالکل ہی نہیں آنے دی اور یہ کیا جا رہا تھا کہ ایسا ای ٹیم گھر میں بیٹھی ہے گھر میں بیٹھی ہے یہاں ایسا ای ٹیم تو کوئی کلب بالکل ہی نہیں آئی اور جس پہلے پہلے دن آئی تھی بس اس طریقے کی پوچھتا چاہ ایسا ای ٹی نے آپ سے کری کیا کچھ سوال کیے گئے آپ سے کیا کچھ جان کری ہے ایسا ای ٹی نے جو پوچھا ہم نے سارا کچھ انہیں بتایا جو حقیقت تھا اور جو بھی تھا ہم نے سب کچھ بتایا کیونکہ ہماری بہن کے ساتھ جو بھی اتنا اتیار چاہ کرایا ان لوگوں کو بھی بتایا کہ ان لوگوں نے بھی کرایا جو انیشل پوسٹ موٹم کی ریپورٹ آئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو پیٹتا کے ساتھ ریپ بھی نہیں ہوا ہے اس طرح کی گھٹنا کیا نہیں دیکھیں یہ چیز تو یہ سارا کچھ ہمیں پتا نہیں چل پا رہا ہے کر کیا رہے ہیں یہ لوگ جب یہ سارا کچھ نہیں ہوا ریپ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی گردن ٹوٹی نہ ریڑ کی ہڈی ٹوٹی نہ جیب کاٹی تو پھر ہماری بہن مر کیسے گئی یہ بتائیے اس چیز کا بھی جو جواب دیجئے مر کیسے گئی آپ لوگ سارا ثبوت ختم کر دیں گے ہم لوگوں کو ایک دم دباب میں ڈال دیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیوں اتنا اتتاچار کر دیں ہماری بہن کے ساتھ اتنا اتتاچار کر آئے کہ اس کا ہم آگے بول نہیں سکتے کل اتتر پردیش کی مکہ منتری یوگی آدھر تنات نے بھی آپ سے بات کری کل کل نہیں نہیں ہم سے نہیں کری اس طرح کی کوئی بات بھی اتتر پردیش کی مکہ منتری نے نہیں نہیں اس دن ایک دن پاپا سے کری ہے وہ بھی چندپا کی تھانے کے لیے بول کے ایج ایم اوپیچ لے گئے ہیں ان سے اکیلے میں ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہیں ان کی طبیعت اتنی خراب تھی اور وہ اتنے پڑے لکے بھی نہیں ہیں جو سمجھ سکیں ان سے کیا سائن کروائے یہ بھی پتہ نہیں ہے کس طریقے کے دواب کی آپ بات کر رہے ہیں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو چل رہا ہے یہ جو ہماری بہن کا یہ بلکل ختم ہو جائے بلکل پیسے لے لیں یہ لے لیں وہ لے لیں اور اتنا دواب بنا رکھا ان لوگوں نے کل سائی ٹی کی ٹیم آپ کے گھر پر نہیں نہیں تھی بلکل نہیں تھی پتہ نہیں کہ کہاں پر بیٹھی ہوئی تھی گھر تک تو بلکل نہیں ہے ایسی ٹیم اب آپ کیا مانگ کرتے ہیں آگے مانگ آگے یہ رکھیں گے ہمارے آج بھی یہی مانگ آگے بھی یہی مانگ رہے گی جب تک نہیں ہوگی بہن کے ہمارے کے جو غلط ہوا ہے انصاف ملنا چاہیے روپ کو فانسی دے دینی چاہیے جو بھی روپ ہیں کیا سی بی آئی کی جانچ کی مانگ نہیں اب سی بی آئی کی جانچ کیا ہوگی جب ہم نے سارا کچھ حقیقت بتایا ہے آپ سن رہے تھے پیڑتا کے بھائی کو وہاں انڈیا نیوز نے پیڑتا کی بہن سے بھی بات چیت کی بہن نے پولیس پرشاسن پر اس ماملے کو لے کر گم بھی را روپ لگائیں ہاترس کی بیٹیا کے گھر ہم اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پیچھے ماں دکھی ہیں ان کی بہن ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے پچھلے کچھ دن آپ کے بیٹے کیا کچھ رہا ایسائیٹی کی جارچ میں اور جب پولیس ادھکاری لگاتار ان سے جارچ کر رہے تھے تو کیا کچھ پوچھا گیا آپ اگر ہمیں پچھلے کچھ دن بیعہ کر سکتے ہیں کتنے دکھ بھرے آپ کے کچھ دن تھے اور جس طریقے سے پولیس لگاتار جارچ کر رہی ہے اس دکھ گھڑی میں کیا آپ سنتوشت ہیں ہمیں کسی بھی بروسہ نہیں ہے نہ تو ہمیں پولیس پہ بروسہ ہے نہ کسی ٹیم پہ بروسہ ہے کسی جانچ بھی ہمیں نہیں بروسہ تھا کسی لگاتار ایسائیٹی کی جارچ چل رہی تھی آپ بتا رہے تھے کافی پولیس والے آپ کے گھر میں موجود تھے اس ڈی ایم اور ای ڈی ایم کی ٹیمز بھی آئیں کس طریقے کے سوال آپ سے کیے گئے کیونکہ لگاتار بات چل رہی تھی کہ دواب بھی بنایا جا رہا ہے آپ نے اوکے اوپر سٹیٹمنٹس نہ بدلنے کے جو ویڈیوز بھار آئے ہیں وہ آپ سے بار بار کہا گیا کہ ان کو بھار سرکولیٹ نہیں کیا جا سکے کیا اس کے پیچھے آپ کو لے پرتانی زریعہ سرکار ہمیں ساتھ میں کیا کری ہمیں نے بیسواس کسی پہ بیسواس بھی لگاتا ایک بڑا کلیم اور ایک جو بڑی بات پریوار جانب لگاتار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہن کا شو آپ کو نہیں دیا گیا ان کی انتوشتی بھی نہیں کرنے دی گئی کیا کچھ ہوا تھا نہیں دیا سر ہم نے پرشاوزن ڈی ایم سر جو ہمارے بڑے ہیں اور بھی عدکاری تھے ہم لوگوں نے سب کے پیر پکڑی سب سے ہاں جوڑ کے بین دی گئے ہماری بہن کی بڑی ہمارے گھر تک لے کے چلو ایک بار ہمیں جو ہماری ہندوری تیری بائی وہ کرنے دو اور رات کو بڑی ہم لوگ نہیں لگاتے ہم دین میں بڑی لگائیں پر انہیں ہمارے لوگوں کی ایک بھی نہیں چلنے دی پتہ نہیں انہیں کس بات کا ڈر تھا ہمیں نہیں معلوم ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہیں کہ ہماری بہن تھی اس بڑی میں ہمیں تو یہی لگ رہا کہ اس بڑی میں ہماری بہن نہیں تھی اور ان لوگوں کی یو بہن سے ڈر تھا کہ اگر ہم بڑی تکھائیں گے تو یہ لوگ ہنگامہ کریں گے ہماری بہن اب میں آپ سے برابر بول لی ہوں کہ آپ کا بولنا ہمارا بولنا آپ جیسے ہم سے بات کر رہے ہیں نورمی طریقہ سے ایسے ہم بیوہار تھا لوگوں کا تو اس بیوہار سے نہیں لگتا تھا اب مجھے نہیں پتا آپ کے اندر کیا چلنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں مالو میں ایسے کر کے لوگوں کا بھی تھا بولنے چالنے کا ڈھنگ نورمی طریقہ سے بات کرتے تھے اور تھوڑا مانت جھگڑا تو لوگوں میں ہو جاتا تھا تو یہ سب بات ہے اور اپنا کام بلڑکی ہماری بیانی تھی نہیں سیدھی تھی کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھ جاتی اس نے کبھی ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہماری بیان کے ساتھ میں اتنا غلط ہوگا ایسا یہ لوگ کریں گے پڑوس میں رہ کر بھی کیونکہ پڑوس والے ہر جگہ ہوتے ہیں پر اتنا غلط نہیں سوچتے پر ان درندوں نے پتا نہیں کیا سوچ رکھی تھی کیا ایسا لوگوں نے کہ اتنا گندہ کیا ہے کیا اب آپ مانگ کرتے ہیں آگے کس طریقے سے انصاف چاہتے ہیں اس پورے کرنا کرنا ہماری کوئی مانگ نہیں ہمیں کسی بھی بیسواس نہیں پہلی تو یہ ہے کیا سی بی آئی کے جاچ ہو یا ایسا ایٹی کے جو ریپورٹس آئیں جلد سے جلد فاسی کی مانگ کرتے ہیں ہمیں جلد فاسی چاہیے جتنا جلدی ہو جا جلدی فاسی چاہیے انصاف ملنا چاہیے ہماری بہن کو ایک آخری سوال اس کے بعد میں آپ سے باچیت ختم کروں گا آپ کی بہن تھی وہ آپ اتنے سالوں تک ان کے ساتھ رہیں کس طریقے سے آج آپ ان کو یاد کرتے ہیں کچھ ایسی یاد ہیں جو کیا ہم آپ سے بیان کریں اتنی سیدھی لڑکی تھی وہ کہ اس کا بیوہار ایک بچوں کو ہی ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے یہ ان لوگوں کو ساتھ میں اپنا بتانا کام دندے سے فرصت نہیں تھی نہ تو ہم لوگ کسی سے بات کرنے کسی سے فرصت تھی وہ اپنے کام سے کام رکھتے کسی کو ہم لوگ کام بھی نہیں کرنے دی دکھی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار جن کافی دکھی ہے اس وقت اس دکھی گھڑی میں پورا دیش ان کے ساتھ ہے پورا میڈیا ان کے ساتھ ہے اور لگاتار جس طریقے سے پیڑتا کی بہن نے یہ بات کہی کہ یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اتنے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اس طریقے کا بیوار کر سکتے ہیں ایک سادھی سی سی دا سادھران سی لڑکی تھی اور بڑے بڑے اس کے سپنے تھے لیکن اس نے کہیں نہ کہیں اس پورے ناکرم میں اپنی جان گوائی پریوار نے اپنی بیٹی کو گوائیا اور اب مانگ ہے تو صرف اور صرف انصاف کی کامیر پرسنہ بناش کے ساتھ ایشفر جن ایڈیا نیوز ہاتھ رس